نمشکر دوستوں اور اپنا ابھیاسو پوری ایک آگرتہ سے کرتے ہیں یعنی آپ کو جس چیز کو پانا ہے اس کے لئے اپنی سبھی جتنی بھی آپ کی گیانیندریہ ہیں جتنی بھی آپ کا فوکس ہے وہ اس پوائنٹ پر لے کراؤ اور جو پانا چاہتے ہو اس کو بار بار کرتے رہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کارے کو کرتے ہیں تو ہمیں بہت جلدی اس میں ایک اوب ہونے لگتی ہے اور ہم اس کو جب اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے تو ہم اس سے ہمارا من بھاگتا ہے یہیں سفلتہ اور اسفلتہ کا ایک دائرہ تائے ہو جاتا ہے جو سفل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کام کو تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ان کے جیون کا حصہ نہ ہو جائے جب تک وہ ان کی لائف کا ایک پارٹ نہ ہو جائے اور وہیں اسفل لوگ جدہ تر ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک کام کو کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کام کی طرف بھاگتے ہیں پھر تیسرے کام کی طرف بھاگتے ہیں اور انت میں وہ بھاگتے رہتے ہیں اور کسی ایک کام کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا پاتے ہیں سفلتہ اگر آپ کو پانی ہے چاہے وہ UPSC میں یا اپنی زندگی تو جس کام کو جس لکش کو آپ پکڑو اس کے لئے پوری طرح سے فوکس ہو جاؤ ایک آگر ہو جاؤ اور جس کو آپ پانا چاہتے ہو اس کے لئے آپ اپنی پوری طاقت کو جھوک دو اور یہ ایک بات محسوس کرو کہ کیسے ہمیں اس میں اپنا سروسیشت جھوکنا ہے کیسے اپنا بیسٹ ہمیں دینا ہے اور اس کے لئے پریاثرت ہو جاؤ اس کے لئے اپنی پوری طاقت کو جھوکنا شروع کر دو جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اس کو کوئی چیز کو بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری habit کا حصہ بن جاتی ہے ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے اور جب ہم کسی چیز پر ابھیاس کریں تو سفلتہ کیا ہوتی سفلتہ ایک یاترہ ہے سفلتہ ایک جرنی ہے سکسز آج میں نے کسی چیز کو کیا مجھے اس میں ایک ابھیاس ہوا میں نے اس کی بات کو سمجھا اب مجھے اس کے اوپر جانا ہے یہاں اس کو روکنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے مجھے اور زیادہ ابھیاس کرنا ہے مجھے اور زیادہ آگے جانا ہے تو اگر آپ جندگی میں سکسز پانا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا ابھیاس ابھیاس اور زیادہ ابھیاس پریکٹس answer writing کرنی ہے مجھے پریکٹس کرنی ہوگی میں سوچتا رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا طریقہ آکے بتا دے کہ میں answer writing بہت اچھی کروں ٹھیک ہے آپ سیمینار سنتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ جب تک کلم نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ پہلی لائن لکھیں گے نہیں تب تک آپ کے اندر کا ڈر نہیں جائے گا آپ لکھئے پھر اور لکھئے پھر اور لکھئے جب آپ بار بار ابھیاس کریں گے تو آپ کو ایک دن سمجھ میں کہ اچھا ایسے جو ہے وہ اچھا answer لکھا جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ بار بار اپنی practice کو آگے لے کر جاتے ہو اور دوسرا ایک آگرتہ دماغ بھٹک رہا ہے تھوڑا سا ہم بیٹھے لکھ رہے ہیں پھر اچانک سے دماغ کہیں اور چلا گیا پھر ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچنل لگے تو زندگی میں اگر آپ کو success پانی ہے تو ان دو چیزوں پر آپ کو focus کرنا ہے ایک سفلتہ کے لیے آپ کو ابھیاز کرنا ہے practice چاہے answer adding کرنا چاہتے ہو اچھی طریقے سے بولنا چاہتے ہو آپ کئی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں success پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا objective question بلکل گلتی کے بینہ اچھے سے ہو تو آپ کو practice کرنا پڑے گا آپ کو بار بار practice کرنا پڑے گا اور practice کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک آگر practice کرنا پڑے گا اور جب آپ کسی لقش کو پا لیں تو اس کے اوپر اس سے اور کٹھین لقش بنانا پڑے گا اور زیادہ ایک جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا ابھیاز مجھے یاد ہے کہ محمد علی کے بارے میں ایک بڑی کہانیاں بڑی زبردست تھے ان کے practice کے بارے میں تو وہ بہت practice کیا کر دنیا کے سب سے بڑے boxer مانے گئے اور بہت legend مانے گئے تو جب وہ practice کیا کرتے تھے تو خوب practice کرتے تھے کافی زیادہ جو ہے وہ اپنی boxing کے practice جب وہ تھک جاتے تھے اور ان کا coach کہتا تھا کہ آج تو انہیں بہت اچھی practice کی بولا کہ اتنی practice تو میرا competitor کر رہا ہوگا یعنی ابھی جو میں نے practice کی ہے ابھی جو میں نے ابھیاس کی ہے وہ اپنے competitor کے برابر کیا ہے تو ابھی میں match نہیں جیت پاؤں گا پھر وہ اور practice کرتے تھے اب شریع ٹوٹنے لگتا تھا درد ہونے لگتا تھا اب میرا competitor بھی تھک رہا ہوگا یعنی اب میں نے اس کو تھگانے کے لیے جو ہے وہ practice کی لیکن اب جب وہ بلکل سرین ٹوٹ چکا ہوتا اب میرا competitor تھک کر رکھ چکا ہوگا جہاں وہ practice کر رہا ہوگا میرے خلاف اب میں اپنے لیے practice کرنے جا رہا ابھی تک جو میں practice کر رہا تھا وہ اس کے اوپر edge لینے کے لیے کروں گا اور وہاں سے پھر وہ اپنے آپ کو اکٹھا کرتے تھے اپنی ساری willpower اور practice کرتے تھے تو ایک مہان ویکٹی کے پیچھے جو ہے اس کی practice سب سے important چیز ہوتی ہے ملوک آپ سوچ کے دیکھئے کتنی willpower رہی ہوگی اس ویکٹی کے اندر کی سرین کو تھکا دینے جہاں اس کا coach کرنے آپ نے بہت اچھے practice کو کر رہا ابھی میری practice تو میرے competitor کے برابر ہوئی ہے اب جب اس کے تھکنے کے بعد شریعت ٹوٹ رہا ہے اب جو practice کر رہا وہ میں اپنے لئے کر رہا اپنے skills کو بڑھانے لئے کر رہا تو دنیا میں چاہے وہ سچن تندل کر رہے ہوں چاہے ویرات کوحلی ہو دھونی بار 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 practice کی ضرورت پڑتی ابھیاز کی ضرورت پڑتی اور ایک آگر ابھیاز بلکہ آپ کا پورا focus پورا دھیان اپنے کام پر ہونا چاہیے آپ دیکھئے اگر آپ اس کو اپنے جیون میں لے کر آتے ہیں تو سفلتہ کتنی آسانی سے آپ کا ساتھ دینا شروع کر نہیں لکھ پاتا ہوں مجھے یہ چیز نہیں ہو پار یہ بک نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو بس یاد دلیں کہ مجھے اس کو کرنا بار بار کرنا ہے کوئی مجھے دیرے دیرے آپ جو پانا چاہتے وہ بہت آسانی سے پاس سکیں گے لیکن کرنا کیا ہوگا دو چیزیں یاد رکھنا آج جہاں پڑھتے ہو جہاں بیٹھتے ہو جہاں آپ کی ڈائری ہے وہ دو چیزیں لکھ اس میں ایک ابھی عبیاس عبیاس اور عبیاس پریکٹس پریکٹس اور دوسرا ایک آگرطہ کونسنٹریشن کونسنٹریشن ان دونوں چیزوں ہے دوستو اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اس vlog میں تو اس vlog کو شیئر کر اپنے دوستوں پہ کیونکہ نراشا چاروں طرف فیلی ہوئی ہے برہم چاروں طرف فیلہ ہوا ہے اندکار ہے اور اس میں جو روشنی کا کام کرے گا وہ مشال ہم اور آپ ہیں وہ مشال ہیں اگر یہ positive ہے تو دوسروں تک جانا چاہیے اگر یہ کچھ ہمارے جیورن میں پرورتر لے کر آرہا ہے تو یہ دوسروں کے جیورن میں پرورتر لے کر آنا چاہیے جہاں نیگیٹیوٹی ہوگی وہاں positivity نہیں ہوگی اور جہاں positivity کا روشنی پہنچے گی وہاں کبھی نیگیٹیوٹی نہیں آسکتی ہے تو آج سے دو چیزیں ابھیاس 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 دھیان 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 یعنی ایک آگرتہ سے میں ابھیاس کروں گا میں جو چاہوں گا اس کو حاصل کر کے رہوں گا اچھے سے پڑھائی کریے شبرا تری گوڈ نائٹ آپ سبھی دوستوں کو جڑے رہیے اور چراغوں کو اگلے مقام تک پہنچاتے رہیے گوڈ